چیمن پی ٹی آئے کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار سماعت بارہ جولائی کو ہوگی عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا جج نے پی ٹی آئے کے وکیل کی آج کی سماعت پیر تک ملتوی کرنے کی استعدام مسترد کرتے ہوئے کہا کیا آپ کو کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی توشہ خانہ کیس جب سے آیا ان کی عدالت میں دیگر کیسز روک گئے اسلامباد ہائی کورٹ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا ہے پی ٹی آئے کے وکیل گوہر علی خان نے کہا اسلامباد ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئے کو کوئی ریلیف نہیں دیا چیمن پی ٹی آئے سے ان کا حق لیا جا رہا ہے جلدی میں فیصلہ کیا تو نائنصافی ہوگی الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ چیمن پی ٹی آئے متعدد بار استثناء کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں صرف تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں آئی ایم ایف اس بات کی کیا زمانت دے گا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے چیمن پی ٹی آئے کا آئی ایم ایف ٹیم سے سوال آئی ایم ایف ٹیم نے جواب دیا کہ پروگرام ڈیزائن تو اسی طرح کیا گیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں مگر اس کی زمانت نہیں دی جا سکتی آئی ایم ایف چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات کرنے والی ٹیم نے بتایا کہ نو ماہ کے سٹینڈ بائی پروگرام میں ایک ارب ڈالر پی ڈی ایم حکومت ایک ارب ڈالر نگرا حکومت اور ایک ارب ڈالر الیکشن کے بعد بننے والی اگلی حکومت کو ملیں گے مگر اس کے باوجود آئی ایم ایف الیکشن وقت پر ہونے کی زمانت نہیں دے سکتا اور نہ ہی ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے سستی کار خرید نے اوباروں پہنچنے والا پینڈی کا ٹیکسی ڈرائیوہ کچھے کے ڈاکووں کے ہاتھوں قتل ڈاکووں نے ٹیکسی ڈرائیوہ کو اغبا کر کے کچھے میں رکھا بہن کو فون کر کے دو کروڑ روپے تاوان مانگا نہ دینے پر قتل کر دیا لاش ماشکہ میں پھینک دی پانچ بچوں کے باپ مقتول ٹیکسی ڈرائیوہ کی بہن اور ڈاکووں کی آڈیو سامنے آگئی پولیس ذرائع کے مطابق دو ہفتوں کے دوران ڈاکو تاوان نہ دینے پر تین مغوی شہریوں کو حلا کر چکے ہیں دریا میں پانی بڑھنے کے بعد پولیس کی نفری کچھے کی چوکیاں خالی کر کے باپس آ چکی ہے منجاب اور سندھ میں کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کے خلاف پولیس آپریشن چھ ماہ سے جاری لیکن پولیس والے ہی ڈاکووں سے محفوظ نہیں ڈاکووں نے تھانا کشمور کے ایس ایچوں کو دو اہلکاروں سمیت اغبا کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ایس ایچوں اغبا کیے گئے ایک بچے کی بازیابی کے لیے کچھے کے علاقے میں گئے تھے زلہ کشمور میں تین ماہ کے دوران چار بچوں اور خاتون سمیت تہتالیس افراد کو اغبا کیا جا چکا ہے پاکستان اور سویزلینڈ کے درمیان خدرتی آفات سے رمٹنے کے لیے تاب ان کی مفائمتی یاداش پر دس اقت پاکستان اور سویزلینڈ کے درمیان خدرتی آفات اور ان کے ممکنان اخصانات کی پیشگوئی فوری امدادی کا روائیوں اور بحالی کے اقدامات میں تاب ان کو فروغ ملے گا وزیراعظم شہباز شریف کی نتیہ گلی میں مفائمت کی یاداش پر دس اقتوں کی تقریب کے موقع پر جرمن زبان میں گفتگو غیر ملکی مہمانوں کو حیران کر دیا غیر ملکی مہمانوں سے جرمن زبان میں خیریت دریافت کی اور انہیں علاقے کی تاریخ اور حکومت پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے بہتری کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا غیر ملکی مہمانوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی جرمن زبان پر دسترس کی داد دی وزیراعظم نے مہمانوں کو الویدہ کرتے ہوئے بھی جرمن زبان میں کلمات ادا کی پینے کا پانی دے نہیں رہے بجلی دے نہیں رہے گیز دے نہیں رہے نوکری دے نہیں رہے کچرہ اٹھا نہیں رہے ایک سکول نہیں کھولا ہے ایک نیا اسپتال نہیں کھولا تو ہمیں یہ سوال اب ریاست سے کرنا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی فیصلہ کریں ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہم اس صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی نسلوں کی پرورش کریں لیکن یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی پندرہ سالوں سے ہماری نسل کشی کر رہی ہے ریاست ہمارا فیصلہ کریں ہمیں کب تک سے نکومت کے آگے گر بھی رکھے گی رانوہ اینکیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی گفتگوک آپ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پندرہ سال سے نسل کشی کر رہی ہے نہ پانی دے رہے ہیں نہ نوکری نہ کچرہ اٹھا رہے ہیں جالی دومے سال سے شہری نوکریہ بھی لے جاتے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا ریاست سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی کا فیصلہ کریں بھیڑ بکریاں نہیں دیر تک کاموش نہیں رہ سکتے میئر کراچی مرتوزہ وحاب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہوم سٹی حکومت یا ٹاؤنز ہر جگہ کام کریں گے ٹاؤنز بھی مسائل کے حل میں تابون کریں مختلف دفاتر مختلف جگہوں پر ہونا ایک مسئلہ ہے تجویز دی ہے کہ بیرکس میں امارت بنا کر تمام سرکاری دفاتر کو ایک جگہ کر دیا جائے تمام دفاتر ایک جگہ ہونے سے شہریوں کو بھی ریلیف ملے گا میئر صاحب برساتی نالوں کی صفائی کریں صرف تصاویری سیشنز نہ کریں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا بشورہ الزام آیت کیا کہ مرتوزہ وحاب ایڈمیسٹیٹر تھے اس وقت بھی نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن ہوئی نالوں کی صفائی کا کام اب بھی نہیں کیا جا رہا انٹر لنک نالوں کا برا حال ہے کچھرے سے بھرے ہیں یوسی سطح پر کچھرہ نہیں اٹھایا جا رہا کراچی میں عید کی چھوٹیوں کے دوران کسٹمز مالخانے سے کروڑوں روپہ مالیت کی آئیس ہیروین کوکین اور چرس چوری ہونے کا انکشاف کسٹمز ذرائع کے مطابق باردہت اے ایس او ہیڈ آفیس کراچی پورٹ کماری کے مالخانے سے ہوئی کسٹمز انٹی سمنگلنگ ارگنیزیشن کے دو آلہ آفیسرز سپریٹنڈنٹ تاریخ محمود اور یاور عباس لا بتا دونوں افسران سے کل سے رابطہ نہیں ہو رہا کسٹمز ترجمان کا واقعہ پر موقع دینے سے انکار خود کو ایس پی ظاہر کر کے فون پر خاتون کو دھمکانے والا نوجوان بغیر تفتیش رہا کرنے پر لیاقت آباد پولیس اسٹیشن کا ایس ایچو موتل پولیس نے نوجوان شہریار محمود کی خاتون کو دھمکانے والی آڈیو سامنے آنے پر مخدمہ درج کیا تھا نوجوان نے خاتون کو دھمکانے کے لیے خود کو ایس پی لیاقت آباد ظاہر کیا تھا پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی نوجوان کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر رہا کر دیا گیا تفتیشی حکام کے مطابق سوشل میڈیا پر ملزم کی بطور پولیس آفیسر تصاویر بھی سامنے آئی ہے